آسٹرک میں گینگرینز کا رجحان بہت آئے جاتا ہے اور اخرازات اس کے سخت بدبودار اور بعض دفعہ اس میں ایک چیز بہت اہاں ہے کہ کیوریٹنگ کر کے اگر عورتوں کی بلیڈنگ ختم کر دی جائے تو اس کے بعد بعض دفعہ مستقل بدبودار مادے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور پیسیو بلیڈنگ بھی ہو پیسیو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ جس طرح جگر کی ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہوں اس طرح وہ خون میں شامل ہوتے ہیں یہ صرف رحم سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں کہیں بھی اخراجات کو کیوریٹنگ کے ذریعے بند کیا جائے مثلا ناک کے اندر بھی بعض السلس پیدا ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے دوسرے السلس کو تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ خطرناک اثرات پر انتاج ہوتی ہے نمبر ایک اس کے نتیجے میں پاغل پن بھی ہو سکتا ہے اور سارے جسم میں دردیں اور بیچینیاں ٹاکسن جمع ہو کر اس کا ریلیش کوئی نہیں ہوتا گلدوں پر اس کا بد اثر پڑتا ہے واضح فیل کر جاتے ہیں ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان اخراجات کو دوبارہ جاری کیا جائے اور اس میں آرسنک ایک اہم دوا ہے ایک دوسری اہم دوا کالی آرڈائیڈ ہے اور ایک تیسری آرسنک آرڈائیڈ یہ وہ دواں ہیں جو میں اپنے تذریعے میں لا چکا ہوں ملے علم ہے کہ اقلاق فرن سے ایسے کیسز میں مفید ثابت ہوتی ہیں آرسنک کی دوسری اعلانتیں اس کو کھول کے آپ کے سانے لے آئیں گی اس کی بیچینیاں بے قراری اور جو باتیں ساری بیان کر چکا ہوں گینگریمز میں جہاں بعض دفعہ ڈاکٹروں نے کتھی طور پر کاٹنے کا حکم دے دیا آرسنک سی ایم میں نے دیکھی دیکھی اب وہ دریج بچ گیا ہے ایک کیس تھا سی لنکا ہے کہاں سے باہر دور کی جگہ ہے وہاں موجوان بچارہ تھا اس کا ہاتھ آ گیا تھا مشین میں کچھلا گیا تھا یعنی انگوٹھا یا کوئی حصہ اور اس کو علاج کیا لیکن وہ کچھلے ہونے کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ وہ مستقل کرانے کی زخم بن کے پھر گینگریم بن گئی اور سیاہ ہو گیا ڈاکٹر نے پہلے اس کا انگوٹھا کاٹنے کا کہا کہ انگوٹھا کٹ راؤ اور وہ انگوٹھا نہیں کٹ رانا چاہتا تھا یہاں تک کہ ڈاکٹر نے ڈکلیئر کا دیا کہ تمہیں ڈیفنیٹ گینگریم ہو چکی ہے پورا بازو کٹنا پڑے گا ورنہ موت یقینی ہے تو جو پہلے ہم اٹھے سے گھورا رہا تھا اس بیچارے کہ بازو کا تو تصویبی حول نہ تھا اس نے مجھے بار بار خط لکھے کہ مجھے بتا ہوں میں کیا کروں اس کو میں آرسنک سی ام کی ایک خوراک یا ہنچی طاقت میں کوئی ہوگی مجھے سی ام یاد ہے وہ دلوائی اور پھر ہفتہ دیس دن کے بعد ریپیٹ کرنے کے لئے کہا اس نے لکھا کہ درد تو ہے لیکن جو سیاہی تھی وہ رفتہ رفتہ سرخی میں تبدیل ہو رہی ہے میں نے کہا اللہ کو سرخی سے تم بچ جاؤ گی سنچہ ایسا ہوا نہ گھٹھا کٹنا پڑا نہ بازو کٹنا پڑا وہ بالکل ٹھیک تھاک ہے تو ایکسٹیویٹیز میں انگلیوں پاؤں کے انگلیاں ہوں یا ہاتھ کی انگلیاں گا رہا ہوں وہاں سے عمون جو گینگلین شروع ہوتی ہے اور آسنک اگر کام کرے تو بڑی جلدی اثر دکھائے گی زیادہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے کیس کو اس خیال سے کہ شاید کام کر جائے لمبانہ لٹکائیں اگر اپریشن لازمی ہے تو کردانے چاہیے پھر لیکن ٹرائے زیادہ کرنا چاہیے